بی آر ایس کے سابق روکن اسمبلی شکیل آمیڈ کے فرزن راہل کو سال دوہزار بائیش کے سڑھا خادسے کے معاملے میں عدالت نے راحت دینے سے انکار کر دیا ان کی زمانت قبل از گرفتاری مسترد کر دی گئی اس درخواست پر جسٹس اینڈ رتناکر جی نے سماعت کی درخواست گزار کے وکیل نے قانونی پیروی کرتے ہوئے عدالت کو بتایا کہ جبلہ پولیسیشن کے تحت کار کیبل بریس سے آ رہی تھی ایک خاندان سے ٹکرا گئی یہ حادثہ سال دوہزار بائیس میں سترہ مارس کو پیش آیا تھا اس معاملے میں حسن محمد ملزم تھا اور پولیس نے اس سلسلے میں چار شیٹ پیش کر دی مزید تحقیقات کے لیے پولیس نے عدالت میں درخواست آخر کی اور اجازت طلب کی وکیل نے بتایا کہ سیاسی مخاسمت کے نتیجے میں دو سال قبل ہوئے اس واقعے میں راہل کو خانسایا گیا اسی لیے اسے گرفتار کیے جانے کا امکان ہے وکیل کے مطابق راہل یہی ہے اور اس کے کہیں فرار ہونے کا موقع نہیں ہے اس لیے قبل از وقت زمانت منظور کیے جائے جبکہ پروسیکیوٹر نے عدالت کو بتایا کہ اس حاصل میں ملزم کے ملوث ہونے کی شواہد ہیں اور اس مرحلے پر زمانت منظور کی جاتی ہے تو شواہد کا رسر انداز ہونے کا امکان ہے عدالت نے سماعت سننے کے بعد درخواست کو کر دیا مسترد حیدرباد میں بائیک ریسنگ کرنے والے دس نوجوانوں کو پولیس نے گرفتار کرتے ہوئے انہیں ریمانڈ پر بھیج دیا حیدرباد کے کئی علاقوں کی سڑکوں پر بعد نوجوان بائیک ریسنگ اور خطرناک کرتب بازی کرتے ہوئے سڑک سے گودرنے والی دوسری گاڑی سواروں کی جان کو خطرے میں ڈال رہے تھے چند دن پہلے شہر کے ہائی ٹیک سٹی مادھاپور گچی بولی اور دیگر علاقوں میں رات دیر گئے یہ نوجوان بائیک ریسنگ کرتے ہوئے خطرناک کرتب بازی کر رہے تھے عیشہ کا پٹم میں اندرپردیش کے سابق خزیرالہ وائے جگن مہنڈی کے پورتائش محل راشی کونڈا ہیل پیلس کے دروازے اتوار کو عام لوگوں کے لیے کھول دیئے گئے جگن مہنڈی کے دور حکومت میں ساتھ لگزری رہائشے اور دفتری عمارتیں کل چار سو باون کروڑ روپے سے تعمیر کی گئی چندر بابرنڈو حکومت کا الزام ہے کہ ریشی کونڈا پہاڑیوں پر تعمیر کردہ عالی شان محل تمام ماحولیاتی اصولوں اور اصولوں کی خلاف پر ذکرتے ہوئے تعمیر کیا گیا تھا چونکہ جگن حکومت کو امرابتی سیدارل حکومت منتخل کرنے کی اجازت نہیں تھی اس لئے انہوں نے یہ عالی شان عمارت محکوم سیاحت کے نام پر بنوائی ہے ٹی ڈی پی ایم ایل اے ایک انتہ سوی نواز راؤں نے اتوار کو ریشی کونڈا پہاڑیوں پر تعمیر کردہ پرتائش محل کے پہلے دورے پر انڈی اے کے وفت اور میڈیا کی خیالت کی اندر کی خوبصورتی عائش و آرام کی چیزیں دیکھ کر لوگ دنگ رہ گئے کنیڈک ہائی کورٹ نے سابق ایم پی پرچور ریونہ کی والدہ بھیوانی ریونہ کو پیشگی زمانت دے دی ان پر خاتون کو آغوا کرنے کا الزام ہے عدالت نے آغوا کے الزامات کے درمیان سابق ایم پی کی والدہ بھیوانی ریونہ کو پیشگی زمانت بھی دے دی عدالت نے بھیوانی کی زمانت پر سخت شرائط بھی آئیت کی ہے ہوانی ریونہ کسی بھی حالت میں محسور اور حاصل ازلا میں تفشیش کے مقصد کے علاوہ داخل نہیں ہوں گی